بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں نوی ستی اور اس وقت میں موجود ہوں نوشہرہ میں اور نوشہرہ کی ہم نے آپ کو بات کی تھی کہ ہم جب شاور سے نکلے تھے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شاور کی پانچ قومی سملی کے بعد نوشہرہ کی دو آتی ہیں این اے تھرٹی تھری اور این اے تھرٹی فور ڈاکٹر خورم شہداد صاحب عمل سے موجود ہے اور ان سے ہم جانیں گے نوشہرہ کے حوالے سے یہاں پر لینگویج کان سے بولی جاتی ہے یہاں پر کس طرح کی برادری ہیں جیسے میٹر کرتی ہیں کئی آریاز میں برادری میٹر کرتی ہیں کئی جگہ پر یہاں پر روزگار کیا ہے نوشہرہ میں اور واقعی تو ہم جانیں گے دیکھن سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ این اے تھرٹی تھری ہے وہ نوشہرہ ہے یہاں پر کانٹے دار ہمیں مقابلے دیکھنے نظر آ رہے ہیں اور نوشہرہ میں بیسیکلی ہے وہ پرویز خٹک صاحب کا یہ آبائی علکہ بھی ہے اور نوشہرہ کی جب بھی بات کی دیئے تھے پرویز خٹک صاحب کے نام آتا ہے اور پرویز خٹک کیونکہ پہلے وزریالہ کے پی بھی رہے ہیں پھر پی ٹی اے میں بھی رہے ہیں پھر اب پی ٹی اے پی انہوں نے بنا دی یعنی پاکستان پر ایک انصاف پارلیمنٹیرین تو یہاں پر ظاہر ہے ان کی پوری فیملی میدان میں ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہاں پر باقی پوریٹیکل پارٹیس کی صد تک ان کا سرسو ہے اگر اینے 33 کے میں بات کرو تو یہاں پر اوورال جو ایریاز آتے ہیں وہ تحصیل جنگیرہ تحصیل ہے نوشہرہ کینٹ ہے نوشہرہ تحصیل جو کچھ ایریاز ہیں اور یہاں پر جو کیونکہ پہلے جو پرویز خٹک صاحب وہ کیونکہ پی ٹی اے میں تھے اب وہ جو ہی پی ٹی اے سے نکلے تو پی ٹی اے کی جو نوجوان ہیں یا جو نظریاتی لوگ ہیں ان کے لیے آسانی ہو گئی ہے وہ تھوڑا سا ان کے لیے کہ وہ سامنے آئے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں ایک تو پرویز خٹک سب خود ہیں اچھا یہاں تین پرویز آتے ہیں پی ٹی اے پی یعنی پاکستان تحریک انصاف پالیمنٹیرین پرویز خٹک جو کہ پی کے ایٹی سیوان اور پی کے ایٹی ایٹ پہ بھی خود لڑ رہے ہیں انہیں پہ بھی خود لڑ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جی ایو آئی فے کے ہیں الہاج پرویز خٹک یہ بھی پرویز ہیں اور پھر اے این پی کے ہیں خان پرویز تو خان بابا ان کو کہتے ہیں یہ بھی پرویز ہیں تو یہ نہیں آپ یہ سمجھیں گے تین پرویز یہاں پر مدے مقابل ہیں پھر سلیم خوکر صاحب ہیں یہ پیپرز پارٹی کے ہیں اختیار ولی جو ہیں اختیار ولی صاحب جو ہیں وہ ایکس ایم پی ہیں پی ایم آل این کے اور پی ٹی اے کے حکومت میں یہ بنے تھے اور ان پہ الزام یہ تھا پرویز خٹک صاحب پہ کہ انہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور یہ بنے اور پھر تحریک انصاف کے ہیں شاہ آخد خٹک جو کے نوجوان ہیں ہزارہ پہلی بار میدان میں آرہے ہیں یہاں پر جو ہم نے سروے کیا اور جو دیکھا لوگوں سے بات کی اور پھر چیزیں دیکھنے میں آئیں یہاں پر پرزیز خٹک صاحب زیرہ ان کا آبائی علکہ بھی ہے وہ اپنے آپ کو وزریالہ کا کینیڈیٹ سمجھتے ہیں آگے تو یہاں پر وہ پی کے ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ میں بھی لڑ رہے ہیں اور انہیں بھی لڑ رہے ہیں تو کافی حد تک وہ مضبوط ہیں یہاں دھڑا ہے ذرا ایکس وہ رہے ہیں وزریالہ بھی رہے ہیں کام بھی ہیں ان کی فیملی ہے ان کے ابائی ایریاز ہیں تو پھر سرکار بھی ان کے ساتھ ہے کافی حد تک یہ چیزیں تو نظر آ رہی ہیں کہ پرویز خٹک صاحب یہاں پہلے نمبر پہ آ رہے ہیں پھر اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اے این پی کا اچھا ہاں سا ووٹ بینگ ہے یہاں پر اچھا اے این پی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو الحاج پرویز خٹک صاحب ہیں جو کہ جی ایو آئی فے کے ہیں جی ایو آئی فے کا بھی یہاں پر ووٹ بینگ ہے لیکن جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہاں پر جو شاہ آخت خٹک ہے تحریک انصاف کے وہ اس طریقے سے بہت زیادہ مضبوط تو نہیں ہو سکتے لیکن یہ ہے کہ وہ تحریک انصاف کا جو پپولر ووٹ ہیں وہ اٹھائیں گے اور پھر اس کے ساتھ اختیار ولی جو ہیں وہ کیونکہ ایمین اے کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پی کے اٹھاسی کا الیکشن بھی لڑ رہے ہیں اور پھر اسے سلیم کھوکر جو ہیں وہ بیسیکلی تو کہا جا رہا ہے کہ وہ شروع سے پیپرس پارٹی کے ہیں لیکن پیپرس پارٹی نے ان کو اگنور کیا ہمیشہ تو ان کو سامنے اس طریقے سے نہیں لے کے یہ ان دونوں کے درمیان بھی ہے اختیار ولی صاحب اپنا ذاتی ووٹ بھی ہے اور پھر نون لی کے اس طرح یہاں ووٹ بینگ نہیں روایتی نون لی کا ووٹ بینگ یہاں پہ نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ اختیار ولی کو بڑا یہاں پہ مشکلات آئیں گی تو پھر الہاج پرویز خٹک صاحب جو ہیں جی ایو آئی فیک یا اے این پی کے یہاں پہ روایتی ووٹ بینگ ہے پہلے بھی حکومتیں بنتی رہی ہیں تو چیزیں نظراتی ہیں یہاں پہ یہ موجود ہے پھر اس کے ساتھ اکر ہم بات گئیں تو پہلی مرتبہ کی پرویز خٹک کے جانے کے بعد بہت سے نئے لوگ بھی سامنے آئے ہیں تو اے ایڈ ایو پی بھی یہاں پہ اچھا حاصل ووڈ ہے پھر پرویز خٹک صاحب کے اپنے جو یعنی بائی ہیں لیاقت خٹک ان کے بیٹے آہد خٹک بھی موجود ہیں وہ بھی مقابلہ کر رہے ہیں تو وہ جی ایو آئی فی میں ہیں پھر پرویز خٹک صاحب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم خٹک جو ان کے اپنے ساوزادے ہیں ان کو آگے کرنے سے ان کے آہد خٹک ہیں جو کہ پہلے معاملات دیکھتے رہے ہیں تو ان کو پھر فیل ہوا کہ شاید ہر معاملے میں ان کو یہ سامنے لے کے آیا جا رہا ہے تو یہ یو آئی فی میں ہے لیاقت خٹک اور ان کے ساوزادی میں میدان میں تو یہ میں اگر دیکھوں پی کے ایٹی سیون میں تو یہاں پر پرویز خٹک کو مشکلات یہ تھوڑا سا ہوں گی شاید باقی بھی چیزیں ہیں لیکن اوورال میں دیکھوں تو یہ پرویز خٹک کا آبائی ایریا ہے تو یہاں پر ایج ان کو ضرور حاصل ہے اچھا جی اینے 34 کے بات کریں تو یہاں پر یہ ایریا ہے پبھی تحصیل کا اس میں نوشارہ کینٹ کے کچھ ایریاز ہیں پھر نوشارہ سے راولپنی یہ سائیڈ پوری ہے آپ اگر جائیں تو اس پر بھی بڑا علاقہ آتا ہے یہاں پر جو ہے وہ عمران خٹک ہیں جو کہ پرویز خٹک کے داماد ہیں یہ دونوں پہلے پی ٹی ای کے تھے یعنی پرویز خٹک اور ان کے داماد یہاں پر وہ عمران خٹک جو ہے وہ ایٹی نائن پی کے ایٹی نائن پہ بھی لڑ رہے ہیں اور اینے 34 میں لڑ رہے ہیں پھر یہاں پر جماعت اسلامی کے انجینرین محمد سکندر آہد ہیں اکرام اللہ ہیں ٹی ال پی کے اور میاں بابر شاہ کا کخیل ہیں یہ این پی کے ہیں اور این پی کا بروائیتی ووڈ بینک یہاں موجود ہے محمد عدریز خٹک ہیں تیترس پارٹی کے یہ نئے کینڈیڈ ہے محمد کاشف پی ای ملن کے یہ بھی نئے ہیں اور زلفکار خان یہاں پر نوجوان ہیں تحریک انصاف کا ٹکٹ ان کے پاس ہے یہ سپورٹ ان کے پاس ہے ازاد ہے بیسے تو تحریک انصاف کے ظاہرہ بلہ ان سے لے لیا گیا تو یہاں پر لوگوں کا یہ الزام یہ ضرور ہے پڑھوے خٹک صاحب کے یہ دوسرا جو علکہ ہے ان نئی علکہ بنیوں کے پاس میکسیمم اپنا علاقہ اس میں لے گئے اور اس میں جو ہے وہ عمران خٹک کے پاس جو ان کے دماد ہیں ان کے پاس آیا تو یہاں پر بھی کہا جا رہا ہے کہ جو عمران خٹک ہے اس کے لیے کافی چیزیں جو ہے وہ چل رہی ہیں تو دیکھنے ہی ہوگا کہ یہاں پور پوزیشن کیا ہے میرے ساتھ ڈاگ سب موجود ہے ڈاگ سب یہ بتائیے گا یہاں اوورال نوشہرہ میں کیونکہ ہم جا رہے ہوں تو جب ہم ہمارے ناظرین ہیں ان تک یہ بھی بتائے جائیں یہاں پر لینگویج کون سے بولی جاتی ہے توٹل کس طرح کے روزگار ہیں عوام کی در آئی یہاں پر کینٹ بھی ہے اور پھر جو ہے وہ یہاں کی ڈائینامکس کی کیا دیکھتے ہیں آپ یعنی اگر ہم اوورال دیکھیں تو سر تینکیو آپ لوگ آئے نشہرہ کو آپ میں اتنی ویڈیو تھی یہاں تک لینگویجز کی بات ہے تو یہاں ایکشل جو بیسک لینگویج ہے وہ یہاں پر پشتو ہے ہم لوگ پشتو سپیکر ہیں پشتو لینگویج بولی جاتی ہے سیکنڈی ساتھ میں جو لینگویج چلتی ہے وہ دو لینگویج زیادہ ہیں کوڑا خٹا کا موف کرتے ہیں تو وہاں پر تھوڑی بہت ہنکو سپیکر ہیں لیکن وہ میجارٹی نہیں ہے مائنورٹی کنسیٹر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو لینگویج پوائنٹ اف جو سے نشہرہ کے سورس اف انکم یا جوب کی جو بات ہے فرسٹ لیول پہ جو آجاتا ہے میکسیمم پیپل زیادہ جوب ہورڈرز ٹھیک ہے گورنمنٹ جوبز ہو گئے ٹیچنگ پروفیشن ہو گیا ان کا ڈیفرنٹ اور پروفیشنز ہو گئے اس کے بعد سیکنڈ بے کوئی بزنس کی ہے ایسا بڑی انڈرسٹری نہیں ہے یہاں پہ کوئی مگر لوگ کے اپنے اپنے چھوٹے ٹریڈز ہو گئے شاپس ہو گئیں مارکیٹس وغیرہ ہو گئی برادری یہ کور کور پہ ہے اب برادری دیکھیں یہاں پہ بڑا جو یہاں پہ ایک ہے وہ خٹک جو ہے وہ زیادہ اس سائٹ پہ ہے تو اس پہ چل رہا ہے اب باقی جب آپ بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ کینڈیڈیٹس کی تو لیک اس پہ واقعی میں مقابلہ ایک ٹف ہے مگر کچھ کنڈیڈیٹس یہاں پہ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ ہسٹری میں جیتے ہوئے آ رہے ہیں اب وہ جیتنے کی ان کی کوئی بیک پہ وجہ ہے بیک پہ وجہ کیا ہے کہ وہ افٹی نشہدہ کا جو ووٹ ہے وہ ڈیفرنٹ سورٹ آف کا ووٹ ہے وہ کسی اس بیس پہ نہیں آتا کہ جی کہ میں کوئی پیوٹس پارٹی کا سپورٹ ہوں یا پی ٹی آئی کا سپورٹ ہوں یا نونڈیگ کا سپورٹ ہوں یہاں پہ آ لائک آئی ویل سے کہ شخصی ووٹ چل رہا ہے قبائل یعنی وہ مضبوط ہے قبائل قبائل قبیلے بھی مضبوط ہیں مگر شخصی ووٹ چل رہا ہے شخصی نسینچ اس طرح آئی ویل گفت اگزمپل آف دا پھر ویس کھٹک ٹھیک ہے اب کھٹک صاحب کا یہ ہے ماشاءاللہ ان کی پوری فیملی ان کے بیٹے ان کا سن ان لا ان کے بھائی بتی جائے وہ ایک ابلک سائٹ پہ ہوگے مگر وہ اس پہ چل رہے ہیں بہتر کر کے اب ان کے یہاں کے جو پبلکلی لوگ ہیں ان کا روزان ہوتا ہے اس بات پہ کہ ایدر ہمارے سے اٹھنا بیٹنا ہے ہماری خوشی میں آتے ہیں ہمارے غم میں آتے ہیں ہمارے پرابلم میں آتے ہیں وہ نیٹ ورکنگ ہیڈک نے اپنی اپنی کیوئی ہے چہل پہل اس طرح کی نظر نہیں آرہی چہل پہل ایکشلی لوگ شوش و پنچ کا شکار ہیں ہمارے پر ویڈنس لوگوں کو کافی آگئی ہے برکت نہیں شوش و پنچ کہیں کہ ایدر الیکشن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا ابھی برکت نہیں کچھ جگہ پہ ایسی باتے آ جاتی ہیں بیٹرک میں بیٹھے ہوئے یا بجرہ میں بیٹھے ہوئے کوئی آتے ہیں الیکشن ہے الیکشن کنفرم بھی نہیں ہے ہم تو اس ویڈے سے اتنا پوزیٹیو لوگ لے نہیں دے سیکنڈی آہ سٹیٹ کی فیننشل پوزیشن ایسی ایس ٹیم پہ ہم کہ لوگوں کا رجحان اس سائٹ پہ ہے کہ بھئی کہ میں اپنا way of living یا اپنی نیڈز ہیں وہ میں کیسے پوری کروں ہم وہ اس کو دیکھتے دیکھتے وہ کہتے ہیں بھئی کہ میں ٹائم ہی نہیں لوگ کے پاس جا کے اس طرح کی چائل پیل جلسے جلوس وغیرہ وہ چیزیں اب وہ سری بات ہے ہی بندہ جلسے ارینج کر رہتا ہے ہم اب وہ ہی بندے کے بعد اتنے سوسس نہیں ہیں کہ جلسہ ارینج کر رہے ہیں سپیکر دیکھے ہیں لوگوں کو بلائے لوگوں کو چائے پھلائے that is another thing اب وہ برائنگ رون کی حد تک چلے گئے ہیں لوگ اس پر آ کے ملکل دک سب بہت شکریہ آپ کا ہم اگر اوورال نوشیرہ کی بات کریں ہم نے یہاں پر مختلفے سڑکوں سے بھی ہم آئے ہیں تو یہاں پر definitely یہاں پر باقی دیگر جماعتوں کا تمہیں دیکھا کہ ان کے بڑے بڑے بینرز بھی عویزہ ہیں لیکن ظاہر ہے طریقہ انصاف کا پورے کے پی میں اگر ہم پشاور کی بات کریں یا اس رون پر آئیں تو اس طرح کی شد بڑے بینرز نظر نہیں آئیں لیکن یہ ضرور تھا کہ کہیں رکشہ میں ہیں یا کہ کیاپ پینی ہوئی جی لوگوں نے تو یہ ایک خوف و راس یہاں پر بھی اسی طریقے سے جیسے باقی ایریاز میں ہے یہ اوہرال صورتحال تھی آپ تک رکھنی تھی اور باقی جو اپنے کو ہارٹ اور جو دیگر ڈی ای خان تک ہم باقی علکے ہیں وہ بھی ہم سب سے شیئر کرتے ہیں شکریہ